بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اکثر لوگ کوووں کے بارے میں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں یہ باقی پرندوں سے مختلف سیاہ پرندے نہ صرف مختلف نظر آتے ہیں بلکہ بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی کمپلیکس پرابلمز بھی سالف کر لیتے ہیں اور اس شخص کی شکل بھی یاد رکھتے ہیں جس نے ان کی مشکل میں مدد کی اور اس کی بھی جس نے ان کو نقصان پہنچایا ہو آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنائیں گے جو کہ چار سال تک کوووں کے ایک جوڑے کو پالتا رہا اور پھر جب اس کی دوستی کوووں کے ساتھ ہو گئی تو کووے اپنی چالاکی ایاری اور موقع پرستی کی تمام تر خسلتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اسے ایسا توفہ لا کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر نہ صرف وہ شخص خوش ہوتا ہے بلکہ ٹویٹر پر اس کو بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں ناظرین محترم یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکی شہر سیٹل سے جہاں ایک شخص جس کا نام سٹورٹ ڈالکویسٹ ہے رہتا تھا سٹورٹ جانوروں کے ساتھ لگاؤ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان نے کئی جانوروں اور پرندوں کو ریسکیو کر کے واپس ان کو اپنی ہیبیٹیٹ میں چھوڑا ہے سٹورٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ قووں کے ایک جوڑے کو کئی سالوں سے کھانا ڈال رہے تھے کہ ایک دن ان نے ان کے لیے ایک توفہ لیا ان نے مزید کہا کہ وہ ایک عرصے سے ہر طرح کے پرندوں کے ساتھ بے حد لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کو دیکھنا ان کی آوازیں سننا اور ان کی مشکل میں مدد کرنا یہی ان کی زندگی کے شوق ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انہی میرے پسندیدہ پرندوں میں یہ قوے بھی ہیں جن نے میرے گھر کے پاس اپنا گھونسلہ بنایا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ ان قووں کے بچے گھونسلے سے گر گئے ہیں اور ہم نے ان بچوں کو اٹھا کر واپس رکھا ہم نے جب یہ کام کیا تو ان قووں نے غصے سے بہت آوازیں بھی نکالیں لیکن ہمارے کام کو غور سے دیکھنے کے بعد انہیں یقینا ہماری شکلیں یاد کر لیں کیونکہ قووں کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کی شکلیں یاد رکھ سکتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ کس انسان نے ان کو نقصان پہنچایا تھا اور کون سا انسان ان کا دوست ہے سٹورٹ نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ قوے ان کے آس پاس درختوں کی شاخوں پر اڑتے رہتے ہیں اور جب سٹورٹ گھر واپس آتے ہیں تو یہ قوے گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر شور مچاتے ہیں جس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب بھوکے ہیں پھر سٹورٹ انہیں کھانا ڈالتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے نظرین محترم ایک دن ایسا ہوا کہ اس جوڑے کی مادہ واپس نہ ہی جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ مر چکی ہے اب بچوں کی حفاظت اور خوراک کی ذمہ داری صرف ان کے باپ پر تھی جو کہ اس اکیلے قوے کی بس کی بات نہیں تھی چنانچہ سٹورٹ اور اس کی فیملی نے اس قوے کو ایز اپیٹ رکھ لیا اور وہ نہ صرف اس کو کھانا دیتے رہے بلکہ اس کے بچوں کی بھی دیکھ پال جاری رکھی مشکل وقت میں اس مدد کو ان پرندوں نے بھولایا نہیں اور شکریہ کے طور پر ان نے سٹورٹ کے لیے تحفہ لیا سٹورٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ قوے اس کے احسان کا بدلہ دیں گے اور وہ اس وجہ سے پرندوں کی مدد نہیں کر رہے تھے کہ انہیں پرندوں سے کوئی مطلب تھا لیکن ان پرندوں کے اندر شاید احسان فراموشی نہیں تھی سٹورٹ نے کہا کہ ان نے جب یہ پہلا تحفہ دیکھا تو وہ کنفیوز ہوئے کہ آخر یہ ہے کیا اور کس نے یہ یہاں رکھا ہے سٹورٹ کا کہنا ہے کہ وہ گندگی پھیلانے کے بہت خلاف ہیں اس وجہ سے وہ ہمیشہ جدر بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو اٹھا کر ڈسپن تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس جگہ کے درمیان میں ایک ایسی چیز کا پڑا ہونا جو اس جگہ موجود نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں وہ ان پرندوں کو کھانا ڈالتے تھے یقیناً ایک عجیب اور غریب بات تھی یہ کوئے کوئی بڑا تحفہ تو سٹورٹ کو شاید نہ دے سکتے تھے لیکن انہیں اپنی طرف سے اس تحفے کو خاص بنانے کی مکمل کوشش کی یہ تحفہ اصل میں ایک درخت کی چھوٹی سی شاخ تھی جو کہ کولڈرنگ کے کین کی ٹیب میں ڈالی تھی سٹورٹ کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سے زخمی پرندوں کو پالا اور انہیں واپس ٹھیک کر کے جنگل میں چھوڑا لیکن انہیں ان کی کاوشوں کا اس طرح کا شکریہ کبھی کسی کوئے نے ادا نہیں کیا تحفے کو دیکھا اور پھر انہیں کئی دن لگے صرف اس بات کو سمجھنے میں کہ ان پرندوں میں بھی ایسا ساتھ ہوتے ہیں سٹورٹ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے ان کووں کو کھلا رہا ہوں اور پچھلے ہفتے دو دن لگتار ان پرندوں نے مجھے تحفہ دیا اور سٹورٹ نے ان پرندوں کی کریٹیویٹی کی بھی اپنی ٹویٹ میں تعریف کی اور اسے آرٹ سے تشبیح بھی دی بعض لوگ جانوروں کو کسی بے جان چیز سے زیادہ نہیں سمجھتے اور ان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے میں بلکل بھی ججک محسوس نہیں کرتے لیکن بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھتے ہیں اور یوں ان کے ساتھ جانوروں اور پرندوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ بیلوس دوستی کئی عرصے تک قائم رہتی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ